سن 1638 سنٹرل فرانس کے ایک شہر کی برساتی رات میں اپنے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اپنے لمبے بالوں کو پیچھے کر کے ایک سکس نے اپنے آپ سے پوچھا میں کون ہوں؟ پربو جی یہ پرشنہ تو ہم ہمیشہ سے پوچھتے آ رہے ہیں ان مہاشہ نے کیا نیا کیا ہے؟ ان مہاشہ نے یہ نیا کیا ہے کہ میکس، فلوسفی، میوزک، اسٹرانومی، ایتک، سائنس، میٹافیسک کوئی بھی ایسی فیل نہیں تھی جس میں بڑے بڑے ویدوانوں کو ان مہاشہ نے بچوں سا فیل نہ کروایا ان کا نام تھا رینے دکارتے انہیں فادر آف موڈرن فلوسفی اور مہتمیٹیشن آف فرسٹ آرڈر بھی کہا جاتا ہے ان کی ساری اچیویمنٹس تو نہیں بتا سکتے یہاں پر پر ہم تو اتنا جان لو کہ کارتیشن کوڈنیٹ سسٹم جس پر پورا گھنیت آپ پڑے ہو جس میں ایکس وائ اور زی ایکس سے ساپ بناتے ہو وہ انہوں نے دیا ہے جس کو آج تک چار سو سالے میں کوئی بھی ریپلیس نہیں کر پایا تو ان ویدوان نے اس رات کلکی سے باہر جاگتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھا میں کون ہوں تو اس رات انہوں نے اپنی فیلوسفیکل میتھڈ دنیا کو دی جس کو کہا گیا کارتیزین ڈاؤٹ اگر سرال بھاشا میں سمجھائیں تو اس میں آپ ہر چھوڑی چیز پر ڈاؤٹ کرتے ہو اس پر بھی جسے آپ دیکھ سکتے ہو سن سکتے ہو سمیل کر سکتے ہو سیدھی پینسل پانی میں ٹیڑی دکھائی دیتی ہے دور کی چیزیں ہمیں کچھ اور لگتی ہے اور ہوتی کچھ اور ہے اور تو اور کافی بار ہم جب سپنے میں جاگ جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ہم ابھی بھی سپنا ہی دیکھ رہے ہیں تو پھر سے جاگنے کے بعد بھی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی بھی سپنا نہیں دیکھ رہے ہیں پھر اس نے سوچا چلو چھوڑو ایک بات تو ہے دو اور تین سپنے میں بھی پانچ ہی ہوگی میتھمیٹیشن ہوں تو یہ تو گلتی نہیں کروں گا کروں گا کیا ول یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں دکھارت کو لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور اس کے ویچاروں کو بھی کنٹرل کر رہا ہو اور ہر بار وہ دو اور تین کو ملائے تو اس میں بیسک ایرر ہی ایڈ کر کے دو اور تین کو چار کر دے رہا ہو اگر ایسا ہے تو ہم اس دنیا میں کسی بھی چیز پر وشواس نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہر کسی چیز کی existence پر ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے بھگوان exist نہیں کرتے ہو سکتا ہے آپ ہی exist نہیں کرتے ہو سکتا ہے میں بھی exist نہیں کرتا ہو سکتا ہے دنیا ہی exist نہیں کرتی پر ایک چیز ہے جس کے existence پر آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے ایک چیز جس کے existence پر خود رینے دکارت بھی ڈاؤٹ نہیں کر پایا وہ ہے وچار یہاں پر دکارت کو ریالائز ہوا کہ ہر وچار نو میٹر کتنا بھی انریلائبل ہو پرو کرتا ہے کہ جس کے بعد اس نے اپنا ورلڈ فیمس فلوسوفیقل سٹیٹمنٹ دیا یہاں پر دنیا کے پاس ایک مائلسٹون آگیا کہ سب کچھ متحہ ہو سکتا ہے پر ہم تو وچار نہیں اس لئے شاید ہم وچار ہیں جب دنیا میں پل رہا تھا مارڈن مٹیریل سائنس یا پھر کہہ سکتے ہیں کی انسٹرومنٹل سائنس ہم نے بڑے سے بڑی چیزوں کو لے کر چھوٹے سے چھوٹی چیزوں کو دیکھنے اور ناپنے کے لئے مشین اور میتھرڈز وکست کر لیے تھے ان میں سے ایک میتھرڈ تھی EEG اس میتھرڈ میں مستش کے باہری بھاگ پر اور الیکٹروڈز لگا کر اس کے اندر کی الیکٹریکل ایکٹیوٹیز کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اب وہ لگانے پر پتا چلا کی الگ الگ کام کرتے وقت ہمارے مستشک میں الگ الگ جگہوں میں الیکٹریکل ویوز پیدا ہوتی ہے جن کو پرائیمریلی بیٹا آلفا تھیٹا اور ڈیلٹا ویوز کہا جاتا ہے تو یہاں کنکلوشن دے دیا گیا کہ کیونکہ برین سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم برین ہیں ارے ارے رکو اتنے بھی کیا جلدی ہے انہیں دیکھو پتا ہے یہ کون ہے کومہ پیشنٹس in other words برین ڈیڈ پیپل تو جب ریسرچرز نے ای ای جی کو ان کومہ پیشنٹس پہ لگایا تو پتا چلا کی there are no waves پر ہم تو بھائی تو جیویت ہے ہارٹ بیٹ چالو ہے ناکن بڑھ رہے ہیں بال بڑھ رہے ہیں تو کیا سچ میں دماغ ضروری ہے کیا پربو جی کیسے پاگلو والا سوال کر رہے ہو well اس پاگلو والے سوال پر پوری سائنٹیفک تھیسیس کی گئی ہے روجر لوین a بریٹش پرائز ویننگ سائنس رائٹر author of 20 پلس بکس and hundreds of science articles انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بریٹش نیورولوجس جان لوربر کے تھیسیس کے بارے میں بتایا ڈاکٹر جان لوربر کے یہاں بینا برین کے بچے بھی آئے ہوئے جو mysteriously completely normal تھے کھاتے تھے پیتے تھے کھیلتے تھے پڑتے تھے اور اپنی کلاس میں فرسٹ بھی آتے تھے کسی بھی برکار کا کوئی abnormal behavior نہیں تھا پھر ان کے پاس ایسے بھی پیشنٹس آئے تھے جن کا ایکسیڈنٹ پہ ایجا کے کارن بریٹ کا بڑا بھاگ جان کے جوکم پہ بھی نکالنا پڑا تھا اب ڈاکٹر نے بولا کہ بریٹ کے اس ویبھاگ میں ہونے والی ساری شادرک پرکریہ شاید بند ہو جائے گی یا پھر بادیت ہو جائے گی بٹ سرپرائزنگلی وہاں پیشنٹ آپریشن کے ترند بعد سب کچھ صحیح سے کرنے لگا that too without any hindrance انہوں نے پہلے سوچا تھا کہ شاید بچا ہوا کوٹیکس سمیہ کے ساتھ responsibility adapt کر لیتا ہوگا پر ہم تو اس کے لیے بھی significant amount of time چاہیے ہوتا ہے پر اس کیس میں آپریشن کے ترند بعد پیشنٹ سب کام کرنے لگا تھا تو اس سے اب تک کی ساری برین تھیریس کلت پروو ہو جاتی تھی یہاں تک ہی کچھ بچوں کے دماغ کا سائز پوائنٹ فائی میلی میٹر سے بھی چھوٹا تھا practically ان کو بھیجا تھا ہی نہیں پر ہم تو سرپرائزنگلی اس بچے کا IQ نارمال بچوں سے بھی زیادہ تھا اسی لیے روجر لوین نے اس آرٹیکل کا نام دیا تھا is your brain really necessary so after all this the conclusion comes کہ ہم thoughts تو نہیں ہیں اور brain بھی نہیں ہیں تو اب ایک اور option رہ جاتا ہے وہ ہے ریدہ 1991 Barrow Neurological Institute Phoenix, Arizona 35 سال کی سنگر سانگ رائٹر پام ری نولز کا گمبیر ایکسیڈنٹ ہونی کی وجہ سے ان کو brain surgery کی ضرورت پڑی تھی ان کی آلت اتنی گمبیر تھی کہ EEG میں کوئی brain activity ہی نہیں تھی نہ ہی کوئی blood flow ہو رہا تھا تو clinically وہ already ڈیڈ تھے پرمتو آپریشن کے سمی ڈاکٹر نے پھر بھی اسے ایکسٹریم ڈ کونڈ کنڈیشنز میں رکھا اور ہارڈ پلس اس کو پریکٹیکلی نیر زیرو کر دیا بھگوان کی کرپا اور ڈاکٹر کی صدبودھی کے کارن سنگر تو بچ گئی پرمتو اس نے جو بعد میں بتایا اس نے سب کے ہوش اڑا دیئے تھے اس نے بولا کہ جیسے اسے انیستیشیا دیا گیا وہ اپنی شریر سے باہر آ کر ہوا میں اڑنے لگی اور اس نے اپنا پورا آپریشن اپنی آنکھوں سے دیکھا ان فیکٹ اس نے یہ بھی بتا کہ ڈاکٹرز کے بیچ میں کیا باتیں ہوئی تھی اور کون سے انسٹرومنٹس یوز ہوئے تھے یہاں اسے جو نارملی دکھائی دیتا ہے اسے بہت زیادہ کلیر دکھائی دیتا تھا یہاں اسے شریر میں ہونے سے کہیں زیادہ جیوید فیل ہو رہا تھا اور وہ جتنا وہاں رہتی اتنا ہی زیادہ آنندہ رہا تھا اتنا کہ اسے واپس شریر میں جانا ہی نہیں تھا ایسے ایکسپیرینسز کو آؤٹ آف بڈی ایکسپیرینسز یا پھر نیر ڈیئی ایکسپیرینسز کھا جاتا ہے اور ایسے ہزاروں کیسز ڈاکیومنٹڈ ہیں پرانتو مینسٹریم سائنس کبھی بھی ان کیسز کو فرنٹ میں رکھ کر نہیں چلتی ہے کیوں؟ تو اس کے سوا بھی بہت سارے ایسی سائنٹیفک میسٹریز ہیں جس کا آنسر سائنس بینہ سول کے ایکسپیرینسز کی نہیں دے سکتا ہے جیسے کی سرال بھاشا میں سمجھا ہے یہ تو ساری اندریوں آنکھ ناکھ کانت بچہ سب کا انپوٹ پرین لیتا ہے پر اس کو سنکھ بائنڈ اور پروسس کون کرتا ہے دوسرا پرابلم ہے انورٹیڈ ایمیج پرابلم آپ سب نے یہ نووی دسوی میں پڑا ہوگا باکہ ہماری آنکھ کی کونیا ایمیج کو انورٹ کر کے ہمارے آنکھ کے پیچھے کے پردے پر فینکتی ہے تو ہمیں سب سیدھا کیوں دکھائی دیتا ہے اس انورٹیڈ ایمیج کو پروسس کون کرتا ہے تو مٹریل سائنٹیسٹ جن کو یہ بات پتا نہیں ہے وہ اس فنومنن کو الگ الگ نام سے بلاتے ہیں جیسے کی گھوشت ان دے برین سائیکی پارٹیکل انٹیلیکٹ پین اور جنہیں پتا ہے وہ اسے کہتے ہیں آتما ایان پریٹیمن سٹیونسن اکینیڈین بونڈ یویس سائیکیٹریسٹ قریبا نبی سال کے ان کے سائنٹیفک کریئر میں انہوں نے ایک نہیں دس نہیں تیس نہیں تین ہزار رینکارنیشن کے کیسز ڈاکیمنٹ کیے ہیں اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز ہوئے صرف تین سے پانچ سال کے بچوں کے ہی ڈاکیمنٹ کرتے تھے ان میں بھی انہی کو لیتے تھے جن کو پاسٹ لائف کی پرفیکٹ ڈیٹیلز بتا دی وہ کون تھے ان کے ماں باپ کون تھے کہاں رہتے تھے کون سے لوکر میں کیا رکھتے تھے کس بھائی کی کیا بریاتت تھی سب کچ ان کا ون آف دے فیوریٹ کیس تھا شیلنکہ میں دو جڑوہ بھائی تھے پرمتو دونوں ایک دم الگ دکھتے اور رہتے تھے ان کی سمجھ آتے ہی ایک نے بولا مجھے 1971 میں پولیس نے گولی مار کے مار ڈالا تھا یہ سن کے پریوان نے ہس کے اس کو چپ کر آ دیا پرمتو جو بڑا بھائی تھا وہ چپ ہو ہی نہیں رہا تھا تو انہوں نے پھر چیک کرنے کی ڈھانی اس نے بولا وہ بالا پیٹیا نام کے گاؤں میں رہتا تھا اور ٹرین سے امبالا گونڈا نام کے شہر پڑھنے جاتا تھا اور اسے وہاں لے جاتے وقت اس نے اپنے پوری فیملی کی پروپرٹی کے بارے میں بتایا اس کی چاچی جو اسے مرچی بنا کے دیتی تھی اس کے بارے میں بھی بتایا اور سب سے آشار جنگ بات یہ تھی یہ کہ اس نے دیوار پہ ایک کونے میں اپنا نام دکھایا جو اس کے پچھلے جنب میں اس نے جب گھر بن رہا تھا اس کے گیلے سمنٹ پہ لکھا تھا اور اس کے بارے میں تو اس پریوار میں بھی کسی کو کچھ پتا نہیں تھا ایسے ایسے تو تین ہزار سے زیادہ رینکارنیشن کے کیسز انہوں نے اکیلے نے ڈاکیمنٹ کیے ان کے بعد ان کے سٹوڈنٹس نے اور بھی کافی زیادہ کیسز کو ڈاکیمنٹ کیا ایسے این برا اس طرح کے دا樓ی لوڈانیشن کے لئے ایسے ہلشانات چاہتا ہے ایسے بخ det Turbunے صرف path never بالدک ہم اسے ب کہتے ہیں تو کتیر لائد کرنے کے لئے بھی منتعانی تطول آئرام لیکن مجید علم لائد میں علم کرنہ دور صبح مجید علم لائد مجید علم لائد لائد جوем کون سکتا بھی لائد جو سکتا بھی کون سکتا بھی ہے لائد لائد جوید ان لوگ ان پر رائم اپس اس SU روح ل결 وگر رائم شهر جنول ہو اور اور زیادر کے کاری میں کوئیے جاерх نہیں اور زیادر کے وجهoon اچھے اسے تقانیم یکے مالھے ڤوκی!!! آپ دوستے ہیں؟ 5 ڈیر پس ٹکا مجھے ہیں روی؟ نہیں ملحئی تمام 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 امم واقعی تمام نمیرجہ نمیرجہ والم require ؟ ؟ یہ نکتا ہے تو نہیں ہے ٹھیک سچا خلال کی ہمارے ہیں ہمارے ہوئے ایک امیرین گرد تکاہنے کے لئے تکاہنے کے لئے ہمارے ہیں ٹھیک من قلوبتہ کو علی کبھی اور ان کا میراد ہمارے کی جب اللہ تکاہنے ہیں ٹھیک سکرہ ٹکاہ تکاہنے ٹھیک سکرہ مٹ ورد ملک لہا اور ان سب کو اگر سائیڈ میں بھی رکھ دو تو کچھ سال پہلے جب میں خود ہیچائیکنگ کر کے گاؤں میں گھومتا رہتا تھا تب مجھے بھی ایسے بہت سارے لوگ ملتے تھے جن کے خود کے پریوار میں ہی ایسے بچے ہوئے ہوتے ہیں پرمتو یہ بات زیادہ تر بتائی نہیں جاتی کہ پاسٹ لائف یاد ہونا وہ کچھ اچھی بات نہیں مانی جاتی وہ بہت ہی اناسپیشیس مانا جاتا ہے تو یہ تو ہوا مانو کے لیمیٹیڈ پرسیپشن سے ملا ہوا نالج اب ہمارے شاستر آتما کے بارے میں کیا گیاں دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے تو آتما کو لے کر آپ کو جتنے بھی questions ہو doubts ہو ہو سب آپ نیچے comment میں لکھ دیجئے ہم اسی سیریز میں ان سب کا answer دینے کا پریاز کریں گے اور اگلی ویڈیو میں ہم شاستر سے وہ جانگاری دیں گے کہ آتما شریر میں کیسے آتی ہے وہ کہاں رہتی ہے شریر کیسے choose کرتی ہے اس کی طاقت کتنی ہے کیا کیا کر سکتی ہے صدیہ پرابت کیسے کرتی ہے کام کیسے کرتی ہے وہ سب کچھ تو ملتے ہیں اگلی بار آتما کا پارٹ ٹو لے کر تب تک تب تک کیا دال اور روٹی کھاؤ اور ہری گھون کھاؤ تب تک کیسے کرتی ہے تب تک کیسے کرتی ہے تب تک کیسے کرتی ہے